پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ فضائل رمضان کی بیان میں حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شابان کی آخر تاریخ میں ہم لوگوں سے واضح فرمایا کہ تمہارے اوپر ایک مہینہ آ رہا ہے جو بہت بڑا مہینہ ہے بہت مبارک مہینہ ہے اس میں ایک رات ہے شب قدر جو ہزار مہینوں سے بڑھ کر ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے روزے کو فرض فرمایا اور اس کے رات کے قیام یعنی تراوی کو ثواب کی چیز بنایا ہے جو شخص اس مہینے میں کسی نیکی کے ساتھ اللہ کا قرب حاصل کرے ایسا ہے جیسا کہ غیر رمضان میں فرض کو ادا کیا اور جو شخص اس مہینے میں کسی فرض کو ادا کرے وہ ایسا ہے جیسے کہ غیر رمضان میں ستر فرض ادا کرے یہ مہینہ صبر کا ہے اور صبر کا بدلہ جنت ہے اور یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ غم خاری کرنے کا ہے اس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے جو شخص کسی روزے دار کا روزہ افطار کرائے اس کے لیے گناہوں کے معاف ہونے اور آگ سے خلاصی کا سبب ہوگا اور روزے دار کے ثواب کی معنی اس کا ثواب ہوگا مگر اس روزے دار کے ثواب سے کچھ کم نہیں کیا جائے گا صحابہ رزوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں سے ہر شخص تو اتنی وسط نہیں رکھتا کہ روزے دار کوئی افطار کرائے تو آپ نے فرمایا کہ پیٹ بھر کر کھلانے پر موقف نہیں یہ ثواب تو اللہ جللہ شانوہو ایک خجور سے کوئی افطار کرا دے یا ایک گھنٹ پانی پلا دے یا ایک گھنٹ لسی پلا دے اس پر بھی مرامت فرما دیتے ہیں سبحان اللہ ایک گھنٹ پانی پلانے ایک گھنٹ لسی پلانے پر بھی ثواب مل جاتا ہے یہ ایسا مہینہ ہے کہ اس کا اول حصہ اللہ کی رحمت ہے درمیانی حصہ مغفرت ہے اور آخر حصہ آگ سے آزادی ہے جو شخص اس مہینے میں حلقہ کر دے اپنے غلام یعنی خادم کے بوجھ کو حق تالہ شانوہو اس کی مغفرت فرماتے ہیں اور آگ سے آزادی فرماتے ہیں اور چار چیزوں کی اس میں ایک قصد رکھا کرو جن میں سے دو چیزیں اللہ کی رضا کے واسطے ہیں اور دو چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے تمہیں چارہ کار نہیں ہے پہلی دو چیزیں جن سے تم اپنے رب کو راضی کرو وہ کلمہ طیبہ اور استغفار کی کسرت ہے کلمہ طیبہ کی کسر کریں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دوسرا استغفار کی کسر کریں اور دوسری دو چیزیں یہ ہیں کہ جنت کی طلب کرو اور آگ سے پناہ مانگو جو شخص کسی روزدار کو پانی پلائے حق تعالی شان و قیامت کی دن میرے حوز میں سے اس کو ایسا پانی پلائیں گے جس کے بعد جنت میں داخل ہونے تک پیاس نہیں لگے گی یہ اس رمضان کی فضیرت فائدہ محدثین کو اس کے بعض رواعت یعنی راویوں میں کلام ہیں اول تو فضائل میں اس قدر کلام قابل تحمل ہیں دوسرے اس کے اکثر مضامین کی اکثر مضامین کی دوسری روایات معید ہیں اس حدیث سے چند عمر معلوم ہوتے ہیں یہ حضرت شیخ فرما رہے ہیں اول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا احتمام احتمام کے شابان کی اخیر جو تاریخ میں خاص طور سے اس کا آواز فرمایا یعنی آپ نے احتمام کے ساتھ جو ہے شابان کے آخری تاریخ میں رمضان کے حوالے سے آواز فرمایا اس سے اس کی اہمیت پتہ چلتی ہے اور لوگوں کو تنبیہ فرمائی تاکہ رمضان مباری کا ایک سیکن بھی غفلے سے نہ گزر جائے پھر اس آواز میں تمام مہینی کی فضیلت بیان فرمانے کے بعد چند اہم امور کی طرف خاص طور سے متوجہ فرمایا سب سے اول شب قدر کہ شب قدر کہ وہ حقیقت میں بہت ہی اہم رات ہے ان عراق میں اس کا بیان دوسری فصل میں مستقل آئے گا اس کے بعد ارشاد ہے کہ اللہ نے اس کے روزی کو فرض کیا اور اس کے قیام یعنی تراوی کو سنت کیا اس سے معلوم ہوا کہ تراوی کے ارشاد بھی خود حق سبحان و تقدس کی جانب سے ہے اور جن روایات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی طرف منصوب فرمایا کہ میں نے سنت کیا ہے ان سے مراد تاقید ہے کہ تاقید کر رہے ہیں تراوی کی نماز کی کہ تراوی کی نماز کا اعتمام کرو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کی تاقید بہت فرمایا کرتے تھے تراوی کے اب بہت تاقید فرماتے تھے اسی وجہ سے سب آئمہ اس کے سنت ہونے پر متفق ہیں برہان میں لکھا ہے کہ مسلمانوں میں روافظ کے سوا کوئی شخص اس کا منکر نہیں ہے حضرت مولانا شاہ عبدالحق محدد زیر ورحمت اللہ علیہ نے معصابہ ابی سننہ میں بعض کو تو بھی فقہ سے نقل کیا ہے کہ کسی شہر کے لوگ اگر تراوی چھوڑ دیں تو اس کے چھوڑنے پر امام ان سے مقاتلہ کرے یا ان سے قتال کیا جائے کہ امام ان سے لڑے یعنی تراوی چھوڑنے کی اجازت نہیں اس جگہ خصوصیت سے ایک بات کا لیاد رکھنے کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ جلدی سے کسی مسجد میں آٹھ دس دن میں کلام مجید سننے پھر چھٹی یہ خیال رکھنے کی بات ہے کہ دو سنتیں الگ الگ ہیں تمام کلام اللہ شریف کا تراوی میں پڑھنا یا سننا یہ مستقل سنت ہے اور پورے رمضان شریف کی تراوی کا مستقل سنت ہونا یہ مستقل سنت ہے پس اس صورت میں ایک سنت پر تو عمل ہوا کہ آپ نے دس دن میں پورا قرآن سن لیا تو پورا قرآن سننے کیوں سنت تو پوری ہو گئی لیکن دوسری رہ گئی البتہ جن لوگوں کو رمضان مبارک میں سفر وغیرہ یا کسی اور وجہ سے ایک جگہ تراوی پڑھنی مشکل ہو تو ان کے لئے مناسب ہے کہ اول قرآن شریف چند روز میں سن لیں تاکہ قرآن شریف ناقص نہ رہے پھر جہاں وقت ملا موقع ہوا وہاں تراوی پڑھ لی کہ قرآن شریف بھی اس صورت میں ناقص نہیں ہوگا اور پر کام کا حرج بھی نہیں ہوگا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ تراوی کے ذکر فرمانے کے بعد عام فرض و نفل عبادات کے احتمام کی متوجہ فرمایا کہ اس میں ایک نفل کا ثواب دوسرے مہینوں کے فرائض کے برابر ہے اور اس کے ایک فرض کا ثواب دوسرے مہینوں کے ستر فرائض کے برابر ہے اس جگہ ہم لوگوں کو اپنی عبادات کی طرف بھی ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے کہ اس مبارک مہینے میں فرائض کا ہم میں سے کس قدر احتمام ہوتا ہے اور نوافر میں کتنا اضافہ ہوتا ہے فرائض میں تو ہمارے احتمام کی حالتی ہے کہ سہر کھانے کے بعد جو سوتے ہیں تو اکثر صبح کے نوافر قضا ہو گئی اور کم از کم جماعت تو اکثروں کی فوت ہوئی جاتی ہے بالکل حقیقت ہے کہ سہر ہی کھانے کے بعد سو گئے فجر بھی گئی تو فرائض کا تو یہ احتمام ہمارا گویا سہر کھانے کا شکریہ ادا کیا کہ اللہ کے سب سے زیادہ محتم بشان فرض کو یا بالکل قضا کر دیا یا کم از کم ناقص کر دیا کہ بغیر جماعت کے نماز پڑھنے کو اہلِ اصول نے ادائے ناقص فرمایا ہے تو جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ ادائے کامل ہے اور بغیر جماعت کے نماز پڑھنا یہ ادائے ناقص ہے اس لئے فرمایا کہ اہلِ اصول نے اس کو ادائے ناقص کا ہے تو کم از کم اکیلے نماز پڑھے گا فجر کی تو ادائے ناقص کرے گا اور حضور حکم صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ایک جگہ ارشاد ہے کہ مسجد میں قریب رہنے والوں کی تو گوہے نماز بغیر مسجد کی ہوتی ہی نہیں تو گوہے کہ مسجد کے اندر جائے باجماعت نماز کا احتمام کرنا چاہیے اور آج کل کرونا وارث کی وجہ سے گھروں کے اندر محبوس ہیں تو گھروں کے اندر جماعت کرنے کا احتمام کریں زیادہ گھروں میں جماعت کرنے کے طریقے علماء اکرام نے بتلائے ہیں میں نے بھی اپنے پروگراموں میں اس کو واضح کر دیا ہے تو ایک آدمی امام بن جائے باقی پیچھے نماز جماعت کے ساتھ جماعت ادا کریں تاکہ گھروں کے اندر بھی اس کا احتمام رہے اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین یارب العالمین